نا ہے نا ہوگا انشاءاللہ ستر فیصد سے زائد جو مجرمین ہیں جنہوں نے توہین یا تکفیر کی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ پنجاب کے اندر محرم الحرام کے دوران بائیس ایف آئی آرے ہوئی تھی تئیس سوری بائیس کے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیعت کی توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بہارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا کیونکہ بہارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن میں امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا آپ نے تواتر سے یہ چیز دیکھی ہوگی اور یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بہارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تھنک ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاک فوج جغرافیائی سردوں کی محافظ ہے اور علماء جو ہیں وہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کے محافظ ہیں لہٰذا ایک جنگ خواب ہو سوشل میڈیا پر شروع کی جائے وہ پاک فوج کے بھی خلاف ہیں اور وہ فرقہ ورانہ تشدد کے لیے بھی ہے پچھلے دنوں ٹیوٹر پہ ایک ٹرینک چلایا گیا ایک مقترہ فکر کے حوالے سے اس کی تکفیر کے حوالے سے جب اس کی تفصیلات جمع کی گئی تو بنا چلا کہ نوے فیصد اس ٹرینک کو چلانے والے ہندوستان سے تھے نوے فیصد اور بعض دگر مبالک سے اور پاکستان سے اس میں یعنی ساڑھے پانچ ہزار کے قریب اس میں لوگوں نے اس کو کلک کیا اس میں سے ساڑھ یا ستر پاکستان سے تھے باقی سارے کے سارے جو تھے وہ ہندوستان سے اور دگر مبالک سے تھے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یونین کونسل کی سطح پر انٹر فیت ہارمنی کونسلز قائم کر رہے ہیں جو مرکز تک لے کر جائیں گے اور جو ربط ہے ایک گیپ ہے جو اس کو ختم کیا جائے گا علماء کا اور مختلف مذہب اور مسالک کے لوگوں کا انتظامیہ کے ساتھ حکومت کے ساتھ اسی طرح متحدہ علماء بولڈ نے اب تک ایک سو چھے کیسوں کے فیصلے کیے ہیں میں آج آپ کے ذریعے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ماں باپ سے بھی خطابہ سے بھی کہ جذباتی اور پرتشدد اور عوام الناس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا خطیب ذاکر اور وائز مقرر جو فرقہ ورانہ تشدد پر مبنی تقریر کرے عوام خود کھڑے ہو جائیں گے ہم نہیں سننا چاہتے عوام اسے سٹیش سے نیچے اتار دے اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم ملک کے اندر فرقہ ورانہ منافرت نہیں چاہتے تو کوئی جروت نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں پر تشدد پھیلائے اور یہ تشدد پھیلانے والے یہ بہارت کے ایجنٹ ہیں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں ان کا پاکستان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے وطن کے لیے علماء اور مشاہد نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں ہماری فوج نے ہماری عوام نے ہماری مساجد ہماری امام بارگاہیں چرچ سکول ہماری صحافی برادری کے دوست ہماری پولیس ہماری فوج ہم آئندہ بھی قربانیاں دے کہ اپنے وطن کا اس تحکام جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان میں آج آپ کو چاروں مقات بے فکر کے یہاں نمائندے نظر آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کراچی بھی جا رہے ہیں اور وفاقی سطح پر بھی جو ہے علماء مشاہد کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ہم میں یہاں پر بطور معاون خصوصی وزیر آزم پاکستان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے علماء و مشاہد کا کہ آج پر امن انداز سے وہاں پر آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ تھے جنازے میں لیکن وہاں کوئی کسی نے پتھر بھی کسی جگہ نہیں مارا یہی ہمارا رویہ ہے یہی ہمارا دین ہے یہی ہمارا اخلاق ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم باہمی اتحاد سے اس سلسلے کو آگے رکھیں گے قاتل جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے لیکن میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا کل کا واقعہ جو ہے وہ بہارت اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کے جو معاون ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے ڈانڈے اسی کی طرف جاتے ہیں جانیہ فاروقیہ کراچی کے محتمی مفتی مولانا ڈاکٹر آدھل جنہیں گزشتہ روز کراچی کے علاقے شاہ فیصل کونولی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا تھا اسے سلسلے میں آج پاکستان علماء کاؤنسل کے چیرمن مولانا طاہر